بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں جو پچھلے پانچ دنوں کے دوران سفارتی کوششیں تھیں اس میں مغربی طاقتیں بھی زور دے رہی تھیں اسرائیل کے اوپر کہ وہ یا تو حملہ نہ کرے لیکن اگر کرے تو خصوصاً برطانوی وزیر خارجہ نے کہا تو وہ بہت کیرفل چناؤ کرے ٹارگٹس کا تاکہ ایران کے لیے یہ مجبوری نہ بن جائے کہ وہ بڑے پیمانے پہ پھر ریٹیلیٹ کرے واضح طور پہ سعودی عرب نے اس میں سائیڈ لائن دی ہے خارجہ بھی جو پاکستان کے دورے پہ آئے تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کشیدگی کی جو ذمہ داری ہے حیل پہ آئید ہوتی ہے اور جو مسئلہ فلسطین ہے اس کے حوالے سے عالمی برادری جو ہے اور جو عالمی فورمز ہیں لائک یونائٹڈ نیشن وہ ناکام نظر آتی ہیں وہ بھی یکسر طور پہ آپ ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ایک سائیڈ لے لیں ہاں البتہ اس وقت حقیقت پسندانہ انداز میں جو مشرق وسطہ کے ممالک ہیں وہ اس جنگ کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلنے اور بھسم ہونے سے بچانے کی کوششیں کریں گے باقاعدہ طور پہ سفارتی سطح پہ یا سیاسی سطح پہ اعلان جنگ دونوں ممالک نے ابھی تک بزادتہ طور پہ نہیں کیا ہے عالمی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب مارسد موجود ہے بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا اس تمام تر معاملے پر ابھی تک کی تلات کیا ہیں آپ کے پاس میں کئی دن سے اس احتمال کا اظہار کر رہا تھا کہ بین الاقوامی برادری اور سفارتی کوششوں کے باوجود اس کے امکانات موجود ہیں کہ جو اسرائیلی فوج اور ندردن یہود صاحب کی سیاسی مستقبل ہے اس کی وجہ سے وہ ایران کے خلاف حملہ کر سکتا ہے اور جو آج تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ایک مزائل حملہ کیا گیا ہے اسفہان کے اندر اور لیکن جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ایرانی میڈیا خبریں دے رہا ہے اس کے مطابق انہوں نے کئی ڈرون بھی گرائے ہیں اسفہان اس کے تین ایسپیکس بہت امپورٹنٹ ہیں اسفہان میں ایران کی بہت حساس ایٹمی تنصیبات بھی موجود ہیں لیکن میں توقع نہیں کروں گا کہ ان کو ڈیریکٹلی اٹیک کیا جائے کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر ایران کے لیے بہت سخت جواب دینا بہت ضروری ہو جائے گا اب اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کا چناؤ اسرائیل نے کیا ہے اس کا مقصد صرف عالمی برادری میں اپنے ایمیج کو بہتر کرنا ہے عوام کے سامنے فیس سیونگ کرنا ہے ایران کو ہیومیلیٹ کرنا ہے یا کوئی موثر ان کو دفاعی طور پر نقصان پہنچانا ہے ابتدائی خبروں سے یہ لگ رہا ہے کہ جو ایرانی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا مزہ کا خیز انداز میں بات کر رہے ہیں کہ کوئی بڑی پکاروائی تو نہیں کی ہم نے تو بہت بڑی پکاروائی کی تھی اسرائیل کے حوالے سے اس لیے وہ غم و غصے سے زیادہ اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی توقعوں سے کم فورس اور اہداف کا چناؤ اسرائیل نے اس حملے بھی کیا ہے ٹھیک ہے محمد علی صاحب لیکن اب یہ فیس سیونگ کا سلسلہ کہاں رکے گا کیونکہ اس سے پہلے ایرانی صدر ابراہیم رائیسی کا بھی بیان اہم ہے انہوں نے بولا کہ اگر اسرائیل نے اٹیک کیا دوبارہ سے تو پھر ہم بارہ دن انتظار نہیں کریں گے دیکھیں بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں جو پچھلے پانچ دنوں کے دوران سفارتی کوششیں تھیں اس میں مغربی طاقتیں بھی زور دے نہیں تھی اسرائیل کے اوپر کہ وہ یا تو حملہ نہ کرے لیکن اگر کرے تو خصوصاً برطانوی وزیر خارجہ نے کہا تو وہ بہت کیرفل چناؤ کرے ٹارگٹ کا تاکہ ایران کے لیے یہ مجبوری نہ بن جائے کہ وہ بڑے پیمانے پر پھر ریٹیلیٹ کرے تو ابھی جو ٹارگٹ ہے اس کی تفصیلات آنا باقی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر دفاعی نقصان نہیں ہوا ایران کے اندر تو جوابی کاروائی تو ایران کی جانے سے کی جائے گی لیکن اس کا جو سکیل اور لیول ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر شاید نہ ہو محمد علی صاحب ابھی اس فہان کی سٹریٹیجیک امپورٹنس تو آپ نے بتائی ہے اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی ایراک اور شام میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں یا دھماکوں کی طرح محصول ہوئی ہیں تو کیا وہاں پر بھی اسرائیل کی جانب سے مزائل دا گئے ہیں جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی جنگی حکمت امپلی کا حصہ ہے کیونکہ اس کو اس بات کی توقع ہے کہ اگر میں ایران پر براہ راست حملہ کروں گا تو ایران کے جو پروکسیز یا سپورٹنگ جماعتیں ہیں اور گروپس ہیں شام میں اردن میں اراق میں یا لبنان میں وہ بھی اسرائیل پر جوابی کاروائی میں مطلب شریک ہو سکتے ہیں تو ان کے اوپر بھی حفظ کرنا ان کو بھی ایک میسج دینا ہے کہ اگر آپ ان ڈیریکٹلی بھی ایران ان گروپوں کے ذریعے سے جوابی کاروائی کرتا ہے اسرائیل کے خلاف تو ان کو بھی میسج دیا جائے کہ آپ بھی میرے ہٹ لسٹ اور ٹارگٹ پہ ہیں تو مزید سخت کاروائی سے باز رہیں محمد علی صاحب ایران نے خبردار بھی کیا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے ایرانی مفادات کے خلاف مزید فوجی کاروائیوں پر حملہ کن اور مناسب طریقے سے نمٹا جائے گا جواب دینے سے گریز نہیں کریں گے جبکہ اگر ایرانی وزیر خارجہ کی بات کریں تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم یہ تمام سنگین صورتحال جو ہے اس کا جو روکنے پر اقوام متحدہ کو ایک موقع دیتے ہیں تو اقوام متحدہ کہاں پر ہے اقوام متحدہ عالمی طاقتوں کی رسہ کشی اور پنجاز مائی کی سب سے بڑی وکٹم ہے تو حقیقت پسندانہ انداز میں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ غزہ کی جو صورتحال ہے اس میں سیکڑوں اقوام متحدہ کے خود جو امپلائیز اور ورکرز ہیں وہ اسرائیلی بمباری سے شہید ہو چکے ہیں تو ان سے آپ کیا تو وقع کرتے ہیں کہ وہ جنگ بند کرائیں گے ہاں وہ تشویش کا اظہار کر سکتے ہیں وہ کوئی قرارداد لاسکتے ہیں جنگ بندی پر زور دے سکتے ہیں لیکن حقیقت میں اسرائیل کو جارہانہ کاروائیوں سے باز رکھنے کا واحد جو طریقے ہیں وہ تین ہیں یا تو اس پہ اقتصادی پابندیہ لگائی جائیں یا اس کے جنگ کے جوابی کروائی اتنی شدید ہو جس کا وہ افورڈ نہ کر سکے یا پھر یہ کہ داخلی سطح پہ جو سیاسی دباؤ ہے اپوزیشن کا وہ اتنا حکومت کے خلاف بڑھ جائے کہ آپ کی وجہ سے ہماری معیشت کا نقصان ہو رہے آپ نہ کریں لیکن بدقسمتی سے یہ تینوں چیزیں آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں محمد علی صاحب یہ سعودی عربیہ کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دیں گے ہم اس سارے معاملے پر اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں اس بیان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں اس حوالے سے جو ذمہ دارانا اور مقتاد بات یہ ہے کہ واضح طور پر سعودی عرب نے اس میں سائٹ لائن دی ہے اس کا سب سے پڑا ثبوت یہ ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی جو پاکستان کے دورے پہ آئے تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کشیدگی کی جو ذمہ داری ہے حیل پہ آئید ہوتی ہے اور جو مسئلہ فلسطین ہے اس کے حوالے سے عالمی برادری جو ہے اور جو عالمی فورمز ہیں لائک یونائٹڈ نیشن وہ ناکام نظر آتی ہیں وہ بھی یکسر طور پر آپ ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ایک سائٹ لے لیں ہاں البتہ اس وقت حقیقت پسندانہ انداز میں جو مشرق وستہ کے ممالک ہیں وہ اس جنگ کی بھٹی میں اپنے آپ کو جلنے اور بھسم ہونے سے بچانے کی کوششیں کریں گے بلکل کلیر الائنمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے سہید محمد علی یہ بھی بتا دیجے گا کہ ابھی کرنٹ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے یہ دونوں مالک ایک دوسرے پر حملہ آور ہیں can we officially say that both countries are at war with each other اب یہ حالت جنگ ہے یا یہ still they are testing the waters جنگ جو ہے نا اس کو تین اعتوار سے دیکھا جاتا ہے ایک کو military angle ہے ایک legal angle ہے ایک سفارتی angle ہے military exchange تو دونوں ممالک کے درمیان براہراس ان کی سرکاری افواج کے ذریعے سے ہو رہا ہے بالکل یہ اگر اس کو آپ جنگ سمجھتے ہیں لیکن اس کی جو تواتر scale اور frequency ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن دوسری جانب یہ کہ باقاعدہ طور پہ سفارتی سطح پہ یا سیاسی سطح پہ اعلان جنگ دونوں ممالک نے ابھی تک بزادہ طور پہ نہیں کیا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے بھی آپ کو دونوں ملک کے اندر عوامی سطح پہ ابھی وہ mobilization نظر نہیں آتی اور یہ خواہش نظر نہیں آتی کہ دونوں ملک جنگ کے لئے تیار ہیں اور ہم ایک کوئی فیصلہ کون محاض میں جا رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ نفرت بہت زیادہ ہے ایک دونوں کے خلاف تشویش بہت زیادہ ہے کشیدگی بہت زیادہ ہے اور اس کے بڑھنے کے امکانات ہیں لیکن کوئی فیصلہ کون اور بڑے پیمانے کے جنگ کے امکانات ابھی بھی اس لیے کام ہے کہ اسرائیل اور ایران جانتے ہیں کہ اس جنگ کی کشیدگی کو بہت بڑے پیمانے پر بڑھانے میں ان کو بہت نقصان ہو سکتا ہے سیاسی مقاصد ہیں کہ جناب دیکھیں میں پہلا اسرائیلی وزیراعظم ہوں اس نے ڈیریکٹلی ایران پر حملہ کیا ہے تو مجھے اگلے الیکشن پر بورٹ دے دیں لیکن میں بڑے پیمانے پر کچھ تباہی ایران میں نہیں پھیلانا چاہا ہمارے تو دعا ہے کسی بیٹر سنس پریویل کرے اور یہ معاملہ جلدہ جلدہ ڈیفیوز ہو بہت شکریہ سید محمد علی صاحب آپ نے وقت نکالا پاکستان کو وقت دیا